اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹیکنالوجی ایکسپلور میرا نام عثمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں میں ٹیکسلا سے ایک کراچی بائی ٹرین گیا تھا ٹیکسلا سے میرے پاس صرف دو اپشنز تھیں ایک تھی عوام ایکسپریس اور دوسری تھی ہزارہ ایکسپریس جن کا جو ٹرائول ٹائم تھا وہ بہت زیادہ تھا اس لیے مجھے جو سوٹیبل ٹائم لگا جس ٹرین کا وہ تھی رحمان بابا جو پشاور سے چلتی ہے اور کراچی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس ٹرین کا سٹوپ ٹیکسلا میں نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے عوام ایکسپریس کے ذریعے ٹیکسلا سے راولپنڈی تک کا سفر کیا عوام ایکسپریس ٹیکسلا سے گیارم بج کر پندرہ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اور راولپنڈی یہ تقریباً بارہ بجے کے لگ بگ پہنچ جاتی ہے جبکہ رحمان بابا ایکسپریس ڈھائی بجے کے لگ بگ راولپنڈی سٹیشن پر پہنچتی ہے اور تین بجے کے لگ بگ وہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس دن رحمان بابا ایکسپریس کی پاور وین میں کوئی خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ٹرین پشاور سے ہی کافی لیٹ چلی اور شام کو تقریباً ساڑھے پانچ بجے راولپنڈی سٹیشن پر اس کی آمد ہوئی یہ انتظار راولپنڈی سٹیشن پر میرے لیے کسی تفریح سے کم نہیں تھا کیونکہ اس دوران میں نے اپنے بچوں کے ساتھ راولپنڈی سٹیشن پر خوب ریل فیننگ کی اور یہ تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے کا وقت کیسے گزرا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جب ٹرین راولپنڈی سٹیشن پر آئی تو کارڈ سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ٹرین کی پاور بین خراب ہو گئی تھی جس کو خیبر میل ایکسپریس کی پاور بین کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے کیونکہ میرا چینل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ میں سینسی مشینز کیرڈ ڈیزائننگ اور ڈیفرنٹ مشینز کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں اس لیے مجھے یہ اشتیاغ ہوا کہ میں کیوں نہ اس ٹرین کی پاور بین کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں اور یہ ساری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں خوش قسمتی سے جس کوچ میں میں سوار تھا پاور بین بھی اسی کوچ کے ساتھ متصل تھی لہٰذا مجھے زیادہ وقت نہیں لگا پاور بین کے اوپریٹر کو ڈھونڈنے میں پاور بین کے اوپریٹر جن کا نام محمد اسحاق تھا جب ان کو اپنا تعرف کروایا تو انہوں نے مجھے پاور بین کی معلومات دینی اور ان کو فلم بند کرنے کی اجازت دے دی چونکہ پاور بین کے اندر انجن کا اور ٹرین کا بہت زیادہ شور تھا جس کی وجہ سے میری محمد اسحاق صاحب کے ساتھ گفتگو ریکارڈ نہیں ہو سکی اسی وجہ سے میں نے ویڈیو ایڈٹ کرتے وقت وائس آور کیا ہے تو چلے یہاں سے ہم پاور بین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاور بین میں چھ سلنڈر پندرہ سو ارپی ایم کا ڈیزل انجن نصب ہوتا ہے جس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ بیٹریز میں یہاں پر اب یہ آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اگر میں سادہ الفاظ میں بات کروں تو آپ کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہاں پر پاور بین کے اس انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ویسی بیس بیٹرییاں یوز ہو رہی ہیں ویڈیو کوالٹی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے جس کے لیے آپ سے میں پیش کی معذرت چاہوں گا کیونکہ جگہ بہت کم تھی اور یہ پرزے بہت بڑے لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کیپچر کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا خیر اس الٹرنیٹر کی اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ پوری ٹرین کو بجلی کے سپلائک دیتا ہے یہ پندرہ سو ارپی ایم کا الٹرنیٹر ہے اور سنگل پیرنگ الٹرنیٹر ہے یعنی کہ یہ انجن کے ساتھ ڈائریکٹلی کپلڈ ہے اس کی اگر فریکوینسی کی بات کی جائے تو یہ پچاس ہارٹ فریکوینسی اس کی ہوتی ہے اور اس کے ہیں تین فیسز اور یہ ہے چار سو وولٹ کا الٹرنیٹر اگر اس کے ایمپیرز کی میں بات کروں تو اس کی نئے پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا سات سو اکیس اشاریہ سات ایمپیر یعنی اس کی جو ٹوٹل ریٹڈ آؤٹپٹ ہے وہ ہے چار سو کلو وارٹ یعنی پانچ سو کیوی اے لیکن یہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی ہے چائنیز نے یہ ہے سٹین فورڈ انگلینڈ کی یعنی کہ یہ جو الٹرنیٹرز ہیں یہ بہت پائیدار ہے انجن کی بات کی جائے تو انجن ہے اس کا چیس لینڈر اور یہ کس کمپنی کا تھا یہ مجھے کہیں پر لکھا ہوا نظر نہیں آیا آرس پاور کی بات کی جائے تو یہ انجن چھے سو آرس پاور کا ہوتا ہے اور یہ بات لازمی نہیں ہے کہ یہ چھے سو آرس پاور کا انجن ہر وقت چار سو کلو وارٹ پیجلی ہی پروڈیوز کرے گا ان ان ڈی جی سیٹس یعنی ڈیزل جنریٹر سیٹس کی جو آؤٹپٹ پاور ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں لوڈ کے اوپر یعنی کہ اس کے ساتھ جو ٹرین ہے وہ کون سی اٹیسٹ ہے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایسی کوچز ہیں اور کتنی اکانومی کوچز ہیں اکانومی کوچز کا لوڈ 3 سے 4 امپیئر ہوتا ہے جبکہ ایسی کوچز کا لوڈ 10 سے 15 امپیئر کے درمیان ہوتا ہے پاور بینڈ کے اندر اس طرح کے دو ڈیزل جنریٹر سیٹس لگے ہوتے ہیں ایک بیک اپ کے لیے اور ایک پجلی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آپ ڈیزل ٹینک دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب آپ اس انجن کا ٹربو چارجر دیکھ رہے ہیں پاور بینڈ میں دو ڈیزل ٹینک ہوتے ہیں ایک مین ڈیزل ٹینک اور ایک اکزلری ڈیزل ٹینک تو ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا اکزلری ڈیزل ٹینک پاور بینڈ کو جب ڈیزل کی سپلائی دی جاتی ہے تو وہ مین ڈیزل ٹینک میں دی جاتی ہے جبکہ اس مین ڈیزل ٹینک سے ڈیزل اس اکزلری ڈیزل ٹینک تک ایک پمپ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے وہ پمپ ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مین ڈیزل ٹینک پاور بین کے فارچ کے نیچے ہوتا ہے یہاں سے ڈیزل اس پائپ سے گزر کر اس پمپ کی مدد سے اکزلوری ٹینک تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے ڈی جی سیٹ کے انجن تک ڈیزل کی سپلائی ہوتی ہے یہاں پر اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا جو ائر انٹیک کا پائپ ہے جو کہ پاور بین کی دیوار کے ساتھ نصب ہے وہیں پہ اس کا علیہ دہ سے ایک ائر کلینر بھی لگا ہوا تھا آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ چار سو کلو وارٹ بجلی کتنی ہوتی ہے تو آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ایک ایسا گھر جس میں ایسی فریج ٹی وی لائٹس یعنی کی ضروریات زندگی کی وہ تمام اشیاں جو بجلی سے چلتی ہیں وہ موجود ہوں تو ایسے گھر کو چلانے کے لیے جو ہمیں بجلی کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی دس کلو وارٹ یہ دس کلو وارٹ بھی میں آپ کو سیف سائٹ رہ کر زیادہ بتا رہا ہوں تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرین کی پاور وین بہت آسانی کے ساتھ ایسے چالیس گھروں کو بجلی کی سپلائی دے سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاور وین کے اندر اس طرح کے دو ڈیزل جنریٹر سیٹس لگے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک کیبن بننا ہوتا ہے جہاں پر اپریٹر بیٹھتا ہے اور اسی کیبن میں دونوں جنریٹر سیٹس کے لیے دو الگ الگ کنٹرول پینل نصب ہوتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں جنریٹر سیٹ 1 کے لیے یہ کنٹرول پینل اور ساتھ ہی جنریٹر سیٹ 2 کے لیے یہ دوسرا کنٹرول پینل ہے یہاں پر دونوں طرف وینڈوز ہوتی ہے تاکہ اپریٹر جنریٹر کو دیکھ سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس جنریٹر سیٹ کے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا وہ تھا جنریٹر سیٹ 2 اور وہ رکا ہوا تھا اور یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنریٹر سیٹ 1 اس وقت اپریٹنگ ہے اور اس کے امپیرز فریکوینسی اور والٹ آپ یہاں پر میٹر پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آور میٹر اور ڈیفرنٹ یعنی کہ جو جو الیکٹرک سیٹی کو یعنی بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو جو آلات ہیں یا سوچز ہیں وہ یہاں پر اس کنٹرول پینل میں موجود ہیں اگر فیول کنزمشن کی بات کی جائے تو پیک لوڈز کے اوپر یعنی کہ گرمیوں میں جب ایسی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ پاور وین تقریباً چالیس سے لے کر پنتالیس لیٹرز ایک گھنٹے میں ڈیزل استعمال کرتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو آپ کے معلومات میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اضافہ ہوا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت سکریا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی اللہ حافظ